فجر کے وقت کی اہمیت صبح و خیز امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ صبح و خیز کا مطلب ہے جو صبح صبح اٹھ جائیں صبح جلد اٹھنے والے امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے فرمایا اللہم مبارک لئمتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبحوں میں برکت ڈال دے پھر فجر کی سنتیں دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجری خیر من الدنیا و معافیہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں دنیا میں آپ کو کیا کیا پسند ہے کیا بہت قیمتی لگتا ہے اس کے بارے میں سوچیں سوچیں اپنے اپنے دماغں سوچ دیجئے کہ کیا کیا چیز آپ کو بہت پریشیس لگتی ہے اور آپ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے اب اس سے کمپاریزن کر کے کہ یہ پڑھنی نصیب ہو گئی تو گویا سب کچھ مل گیا دنیا میں جو کچھ بھی ہے صرف ہمارے لئے پریشیس نہیں مثلا آپ میں سے ہر ایک نے اپنا پریشیس چیز کا سوچا اب سوچئے جو سب کا پریشیس ہے اس سے بھی زیادہ یہ ہے اور پھر صرف اس حال میں بیٹے وہ لوگ نہیں پوری دنیا میں جو کچھ ہے جو جو خزانے ہیں یا وہ پیٹرول کے خزانے ہیں یا سونا ہے زمین میں یا کچھ بھی دنیا اور معافیہ جو اس کے اندر ہے ہر چیز سے بہتر ہیں یہ دو رکتیں اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور ان دو رکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو فجر کے لئے بروقت اٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر صرف اس ایک حدیث کو آپ کہیں جا کر ڈسکس کریں اور اس وقت آپ چھپ کر کے بیٹھیں اور مولنے کا وقت بھی اتنا نہیں ہے لیکن کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ سوال کریں کسی کہ آپ کو سب زیادہ قیمتی چیز کیا لگتی پھر دوسرے سے پوچھیں پھر تیسے پھر اسی طرح یہ اکٹیوٹی کر کے پھر ان کو سچوائیں کہ اس سے بہتر ہیں دو رکتیں یعنی اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل جاتا ہے اس وقت اتنا بڑا عجر اتنی بہترین چیز تو ظاہر ہے کہ جو اچیور ہوتا ہے جو سب و سب و اتنا سب کچھ پا لیتا ہے اپنا معاملہ بھی اللہ کے سب ارد کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین عجر بھی لے لیا اس کی سب و کیسے ہوگی جو اس احساس کے ساتھ اٹھے اور اس کی سب و کیسے ہوگی کہ جو نہ تحجد میں اٹھا نہ اس نے یہ دعا پڑی اور نہ اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کیا اور نہ ہی اس پر اس کا یقین ہے کہ وہی آگے بڑھاتا ہے وہی پیچھے کرتا ہے اور نہ پھر فجر ٹھنگ سے پڑی تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی اس میں کہاں سے سکون اور کہاں سے خوشی ہو سکتی زیادہ اصل میں ہماری اپروچ میٹریلسٹک ہوگی اگر ہم آخرت اور ینٹی ٹور اس پوائنٹ آف یو سے اس عدیس مبارک کو دیکھیں تو جیسے فرمایا گیا کہ آخرت میں تمہیں عذاب سے اگر زمین بھر سونا بھی تم صدقہ کرو تو تمہارے کام نہیں آئے گا تو اگر اس کانٹیکس میں اس کو دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ واقعی جتنے بھی خزانے ہیں وہ ہمارے اس وقت کام نہیں آئیں گے جتنی یہ دو تین منٹ کی عبادت پھر نماز فجر پڑھے بغیر سوئے رہنا عبداللہ بن مسود نے بیان کیا ذکر اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائمن حتی اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنه صحیح البخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑھا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے یعنی نجاست ہے اس کے اندر اب دو لوگ ہیں ایک وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور دوسرا وہ جو بغیر پڑھے آ رہا ہے اور سویا رہا ہے تو ان دولوں کی کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی تو اس دوسرے شخص سے خیر کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے نماز فجر کے بعد ذکر الہی سیدنا جابر بن سمرہ سے مروی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صل الفجر جلس فی مسلہ حتی تتلع الشمس حسنا صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا کیا کرتے تھے بیٹھ کر جو صبح شام کی اذکار ہیں ان کا وقت کیا ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے نوٹ کر لیجئے بات کیونکہ بہت سے لوگ کے ہاتھ میں ایا کنستین دیکھتی ہوں سورج نکلنے کے بعد تو ان کو پڑھنے کا اصل وقت سورج نکلنے سے پہلے تک کا ہے اگر کسی وجہ سے مس ہو جائیں تو بعد میں پڑھ لیجئے لیکن اصل وقت وہی ہے اور فجر کی نماز کے فوراں بات پڑھ لی جائیں سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل الغدات فی جماعت ثم قاعدہ يذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلع رکعتین کانت لہوک اجر حجت و عمرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت 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 جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر سورج تلو ہونے تک بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا پھر دو رکعت نماز ادا کی یعنی اسراق تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے لیے لفظ تامت 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 یعنی تین بار یہ بات دہرائی تاکہ شک نہ ہو کسی کو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا کتنے لوگوں کو عمرہ کرنے کا شوق ہے سب کو شوق ہے اگر وہاں نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا عجر و ثواب سے آپ روز کمائیں ثواب نیکی کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے اب آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے ہمیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے ہمیں تو ناشتہ دینا ہوتا ہے اتوار کے دن گھر والے سو رہے ہوتے ہیں ناشتہ تو نہیں مانگتے اس دن آپ مسلے پہ بیٹھ جائیے اور پھر اس کے علاوہ بھی جسے سو دفا سبحان اللہ و بحمدہ اور سو دفا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور اسی طرح کے جو بھی ذکر اذکار ہے اگر ہر روز عمرہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ تو کر لیجئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ عمر بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورت چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے میں نے سوال کیا آتا قسم کے لوگ سے مراد کون ہے آپ نے فرمایا بدترین انسان یا فرمایا اللہ کے مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں یعنی جو سورت نکلنے کے وقت میں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے ذکر نہیں کرتے خواہ وہ سو رہے ہوں خواہ وہ باتیں کر رہے ہوں خواہ وہ ادھر ادھر کے ہنگاموں میں مصروف ہوں وجہ کوئی بھی ہو یا ویسے ہی غفلت میں نہ کریں یہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ اگر چار لوگ بھی کہیں کٹھے ہیں تو وہ صبح صبح دنیا ور کی باتیں شروع کر دیتے اور گھروں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوتا ہے کوئی کسی کو آوازیں دے رہا کوئی پکار رہا کوئی کچھ کر رہا جہاں خاص طور پر بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو ان اوقات میں اپنے گھر والوں کو بچوں کو بھی ایک عدب اور تمیز سکھائیے کہ یہ وقت سوشلائزنگ کا نہیں ہے یہ اللہ کے ذکر کا ہے اور اس میں بلند آواز سے بولنا اور چکھنا چلانا اور اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے نا جس طرح ہسٹل میں بھی رہتے ہیں تب یہ نہیں کہ صبح ہو گئی اور پھر آپ چہچہ آنا شروع کر دیں پرندے جو چہچات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ساری مخلوق لگی بھی ہوتی تو ہمیں بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے یا تو قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر باقی جو بہترین اذکار بتائے گئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کا ایک کارڈ بھی ہے اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے ہیں اگر انسان کو بھول جائے سیکنس یا ترتیب یا کسی وجہ سے تو ان کو اپنے سامنے لٹکا بھی سکتے ہیں چپکا دیں کہیں یا دیکھ کے پڑھ لیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نواز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگ جو ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ صالحین میں شمال ہوتے تو یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے نا صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تو صالح کے سواہ یہ پابندی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے یا کوئی اچھا کام کرے آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اختیار کرنا کیونکہ ایسے لوگوں کے جب کمپلی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا وہ دوسروں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے کون ہیں وہ لوگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز اثر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے یعنی اس وقت ان کے ذکر میں اور کسرت ہو جائے کیونکہ دن بھر کام بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو شام میں پھر انرجی لو ہونے لگتی تو کہ بہت ایکٹیولی آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے تو پھر انسان کو ذکر میں ایک خاص قسم کو سکون بھی ملتا ہے ایک تسلی ہوتی تو کس قدر فضیلت ہے ذکر کی کیا کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کچھ چیز کا پابند بنانے کے لیے اگر باقی گھر والے نہیں ہیں پابند کیونکہ اب یہ جو کچھ چھے دن سے پڑھ رہے ہیں ہم اب ویکنڈ پہ جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کتنی پابندی ہوتی ہیں سارے اذکار کی یہ کچھ لوگ جب ان کو ایک خاص ٹائم ٹیبل کا پابند کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کر لیتے ہیں لیکن جو ہی اس سے چھٹتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں تو گھر جاتے وقت اپنے ویکنڈ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں آپ کنسسٹنٹ ہو جو تسلسل کے ساتھ ہو دوام کے ساتھ ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اب یہ مجبوری ہو سکتی گھر والوں کہ بچے چھوٹے ہیں وہ رو رہے ہیں تو اب آپ مسلح پر بھی بیٹھ سکتے یا آپ کے ہزبن کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ کو ناشتہ بنانا ہے یا لگانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کا نہیں یا آپ کو خود یہاں پر آنا ہے تو آپ کو جلدی ہے نکلنے کی آپ پہ سے کئی لوگ پجر کی آزان کے بعد نکل آتے ہیں جو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائب سے آتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کریں کھانا بناتے وقت ذکر کرتے رہیں سفر میں آتے وقت آپ ذکر کرتے رہیں اور یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں مثلا آپ کو صفائی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں اگر بیٹھ کے نہیں کر پا رہے ہیں تو جو بھی کام آپ کے حصے میں ہے یا ذمہ داری پہ ہے اس کام کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں ہاں وہ صبح کا وقت ہے یا اثر کا وقت ہے لیکن ان اوقات کو ذکر کے لئے خاص کریں اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کی عذکار مغرب کی آزان سے پہلے ہو جانے چاہیے ہیں یعنی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کی دعاوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے ٹھیک قیلولہ قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے